اسلام علیکم دوستو آج کی کہانی کا نام ہے لالچی صداغر کسی زمانے میں ایک صداغر تھا جو بہت لالچی تھا ایک دفعہ وہ پچاس اونٹوں پر سمان لاد کا تجارت کے لئے گیا راستے میں کچھ دیر سستانے بیٹھ گیا وہاں سے ایک درویج کا گزر رہا تھا اس نے صداغر کو دیکھا تو اس کے برابر میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگا وہ دونوں دوست بن گئے صداغر نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو درویج نے جواب دیا مجھے ایک ایسی سرنگ کا پتہ چلا ہے جس میں سونا بند ہے میں وہی سونا دونے جا رہا ہوں اب میں چلتا ہوں صداغر نے کہا رکو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں درویج نے کہا ٹھیک ہے صداغر نے کہا اگر اس سرنگ میں سے سونا نکلا تو ہم دونوں آدھ 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 بانٹ لیں گے درویج نے کہا ٹھیک ہے جب سرنگ کے قریب پہنچے تو درویج نے کوئی منتر پڑا وہ سرنگ فوراں کھل گئی اور اس سرنگ کے کھلتے ہی صداغر حیران رہ گیا اس میں بہت سارا سونا تھا دونوں نے آدھ 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 سونا بانٹ لیا اور دونوں اپنی اپنی راہ پر چل دئیے صداغر کچھ آگے گیا تو اس نے سوچا کیوں نہ میں درویج سے وہ آدھ آدھ سونا بھی لے لوں یہ سوچ کر صداغر باقہ درویج کے پاس گیا اور کہا تم تو درویج آدمی ہو تم پھر کہیں سے سونا ڈونڈ لوگے تو تم ایک کام کرو کہ اس میں سے آدھ آدھ سونا مجھے دے دو اسی طرح بلاف سلا کر اس نے درویج سے سارا سونا اپنے قبضے میں لے لیا صداغر اور درویج دونوں الاغ الاغ سمتوں میں روانہ ہو گئے صداغر نے سوچا کہ اس کے پاس ایک چوٹا سا ڈبا تھا اس میں کیا تھا صداغر پھر لڑ کا درویج کے پاس گیا اور اس نے کہا تمہارے پاس جو ڈبا ہے اس میں کیا ہے درویج نے جواب دیا اس میں جادو کا کاجل ہے اماندار اور سخی آدمی لگائے تو اسے چھپا ہوا سونا نظر آئے گا لیکن اگر بے امان اور لالچی آدمی لگائے تو اندہ ہو جائے گا صداغر نے کہا یہ میری آنکھوں میں لگا دو کیونکہ میں تو بہت دیانتدار اور معقول آدمی ہوں درویج نے پہلے تو اسے سمجھا لیکن صداغر ضد کرتا رہا صداغر کا خیال تھا کہ درویج اس سے بانہ کر رہا ہے آخر درویج نے صداغر کی آنکھوں میں کاجل لگا دیا کاجل لگنے کے بعد صداغر نے آنکھیں کولی تو اسے کچھ نظر نہ آیا اس نے درویج سے کہا تم نے مجھے اندہ کر دیا ہے تاکہ سارا سونا خود لے جاؤ درویج نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم نے برنیتی سے میرے حصے کا سونا بھی ہٹھیا لیا ہے اور اس کاجل سے تمہیں نقصان پہنچے گا آپ صداغر درویج کے آگے گیانے لگا اے درویج میری خطاب معاف کر میں آئندہ امانداری سے زنگی بسر کروں گا ضرور تیرے پاس اس کاجل کا ترکیہ بھی ہوگا خدا کے واسطے میری بنائی بالکار کچھ کار درویج بولا ایک شرط پر تیری بنائی واپس آ سکتی ہے جلدی بتا مجھے تیری ہر شرط منظور ہے درویج نے کہا جتنا سونا تمہارے پاس ہے یہ سب غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا اور آئندہ بھی مصیبت زیادہ لوگوں کی مدد کرنی ہوگی صداغر نے درویج کے پاؤں پکڑ لیے میں بادہ کرتا ہوں اپنی تمام دولت سے ضرورت مندوں کو آرام پہنچاؤں گا درویج نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اس میں سرما تھا صداغر کی آنکھوں میں سرما لگیا تو تھوڑی دیر بعد اسے دندلہ سا نظر آنے لگا اس نے درویج کا شکریہ دا کیا پھر وہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی طرف روانہ ہوئے راستے میں انہیں غریب لوگوں کی بستیاں ملی صداغر نے تمام سونا ان بستیوں میں تقسیم کر دیا تمام سونا تقسیم ہو گیا تو صداغر کی بینائی مکمل طور پر بحال ہو گئی اور اسے بالکل صاب نظر آنے لگا درویج نے کہا تم اپنی ثقاوت کا عمل جاری رکھنا ورنہ پھر سے اندے ہو جاؤ گے صداغر نے وعدہ کیا اور درویج اسے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا شکریہ